فیکٹسن فگرز آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے لیکن سب سے میں اسلام آباد کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی پرزور مضمت کروں گا جو پولیس کے اہلکار شہید ہوئے کچھ زخمی ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ان کے لوائکین کے ساتھ اظہار حمدردی کروں گا اور پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید پولیس اہلکار کو خراج تحسین پیش کروں گا جس نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اور اسلام آباد اور راول پنڈی کی عوام کو ایک بہت بڑے کرائیسس سے بچاتے ہوئے اپنی جان جانے آفرینکسپورٹ کی لیکن اس ایونٹ کے اندر اور پچھلے کئی ہفتوں سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں سواد کے پورا کیپی کے اور میری پرسوں کی انفارمیشن یہ ہے کہ میاں والی تک پہنچ گئے ہیں دہشت گرد میاں والی میں بھی جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں چھوٹی موٹی ہونا شروع ہو گئیں اور اب اسلام آباد تک پہنچ گئے ایک تو وہ دن تھے کہ پچھلے ساڑھے تین سال جو ہماری حکومت تھی پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا سوایا ہوا لیکن اب بدقسمتی کے ساتھ موجودہ حکومت ہر شعبہ زندگی کے اندر ناکام اور نامراد ہو چکی ہے انہوں نے پاکستان کی ریاست پاکستان کی معیشت پاکستان کی معاشرت پاکستان کے تمدن کا جہاں پر بیڑا گھر کیا وہاں پر اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں ان کی نااہلی کی وجہ سے دوبارہ سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں میں پاکستان کی افواج کو پاکستان کی سکورٹی فورسز کو پاکستان کی پولیس کو اور عوام کو اور ہر شعبہ زندگی کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے پچھلے بیس بائیس سال دہشت گردی کی جنگ کو شکست دی تھی ہم ایک دفعہ پھر سیسا پر لائی ہوئی دیوار بن کے ایک قوم بن کر اس دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس کو ناکام بنائیں گے لیکن ارباب بستو کشاد اس بات کی طرف توجہ دے کہ اپنے آپ کا این ار او ٹو لے کر ساڑھے گیارہ سو عرب کے کرزے ماف کروا کر اپنے آپ کو سیاسی واشق مشین میں صاف ستھرا کرنے سے ان کی توجہ ہٹے تو وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کی طرف توجہ دے سکے میں ایک دعا پھر شہید ہونے والے اہلکار کو خراج تحسین پیش کروں گا اب اصل ایشو کی طرف آتے ہیں میں آپ کے سامنے گورنر کے غیر آئینی اقدام کے دو پہلو ایک حال کا پہلو اور ایک مستقبل کا سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں ون پرسنٹ بھی میری آنک کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کی اینک عمران خان صاحب کی عقیدت کی اینک پنجاب حکومت کے وزیر آلہ کے ترجمان کی اینک نہیں لگی میں آپ کو ایکزیکٹ آئین قانون اور اسمبلی روز اور پروسیجرز کی روشنی میں ساری پکچر آپ کے سامنے کلیر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ کے لیے وزیر آلہ کو خط نہیں لکھا وزیر آلہ کے دفتر کو جناب مخاطب نہیں کیا وزیر آلہ کے دفتر میں انٹی میشن نہیں بھیجی انہوں نے سپیکر اسمبلی کو جو ہے وہ خط لکھا اور سپیکر اسمبلی کو کہا کہ جناب وزیر آلہ اعتماد کا ووٹ لیں آئین کے اندر کٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ گورنر جب بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا وہ وزیر آلہ کو کہے گا پھر دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر آلہ کو کہے گا تو اس کے لیے اسمبلی کا اجلاس سمن کرے گا سمن کرنے کا مقصد یہ ہے اجلاس بلانا اجلاس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی کا کوئی پریویلنگ اجلاس رنڈ نہیں ہو رہا ہوگا وہ اجلاس بلائے گا نئے سرے سے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے دو اجلاس اکتالیسوہ اور بیتالیسوہ جاری اور ساری ہیں وہ پروروگ نہیں ہوئے وہ ایڈجن ہو رہے ہیں جو پہلا اجلاس اکتالیسوہ ہے ایوان اقبال کے اندر حمزہ شہباز کی غیر آئینی حکومت نے بلائیا تھا اور گورنر نے بلوایا تھا گورنر نے نکمہ پن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ابھی تک اس اجلاس کو پروروگ نہیں کیا ابھی تک وہ ایڈجن ہے وہ ان سیشن ہے وہ ہے اکتالیسوہ اجلاس بیتالیسوہ اجلاس وہ ہے جو پچھلے تین ماہ سے سپیکر کا بلائیا ہوا اجلاس جو اس وقت چل رہا ہے جس اجلاس کے اندر پنجاب کے معاملات پنجاب کے اندر لاو میکنگ پالیسی میکنگ پروسیجر میکنگ رننگ بزنس ہوتا ہے وہ چل رہا ہے اب اکتالیسوہ اور بیتالیسوہ اجلاس ہوتے ہوئے ترتالیسوہ اجلاس بلالیا گیا اور ترتالیسوہ اجلاس بھی جو بلائیا گیا وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں اور پھر اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے منظور وٹو کیس ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کا اسی اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے اس میں ہائی کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ جب بھی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے گا تو وہ کم از کم دس دن کا ٹائم پیریٹ دے گا جیسے آئین کے اندر اور اسمبلی پروسیجرز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تحریک ادم اعتماد آئے گی آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تو اس میں تین دن سے لے کے سات دن کے درمیان جنب اس کی ووٹنگ ہوگی جب وہ ٹیک اپ ہو جائے گی وہ تحریک ادم اعتماد اسی طریقے سے آئین کے اندر اگر کوئی سکم تھا اس وقت کلیارٹی نہیں تھی اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کہ ٹائم پیریٹ کیا ہوگا تو اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ نے جو رولنگ دی تھی جو پاکستان کے قانون کے مطابق جو آپ کی اعلی عدلیاں ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کی جو رولنگ ہوتی ہے ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پراپر قانون کنسیڈر ہوتے ہیں یہ پاکستان کے اندر نہیں یہ دنیا کی ہر عدالتی سسٹم کے اندر ہوتا ہے تو جب ہائی کورٹ لاہور نے دس دن کا ٹائم پیریٹ کہا ہوا ہے کہ جب بھی گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہے گا لیکن یہاں پر مال فنکشن اور بیٹ پریکٹسنگ یہ کی گئی انہوں نے ایک دن کا مارجن دیا جس دن لیٹر جاری کیا سپیکر کو اللیگل وزیر اعلیٰ کے بجائے سپیکر کو اس میں بھی صرف ایک دن کا گیپ کر کے اس سے اگلے دن کا انہوں نے کہا کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کم از کم پندرہ بیس ارکانے اسمبلی ہے کہ کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے کوئی بیمار ہے کوئی ملک سے باہر گیا ہوا ہے کوئی کسی ملک کے اندر جناب وزیٹ ویزے پہ گیا ہوا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ دس دن کا ٹائم پیریٹ ہونا چاہیے تھا اب یہ چیزیں نہیں ہوئیں اب سپیکر کو جب خط گیا ہے تو سپیکر اسمبلی نے روز اینڈ پسٹرز پنجاب اسمبلی نائنٹین نائنٹی سیون جس کے اندر کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ سپیکر اسمبلی کی اتھارٹی ہے کہ وہ ایکٹ اور وہ معاملات اور وہ بزنس کے جس کے اندر کلیرٹی نہ ہو نہ روز کے اندر نہ آئین کے اندر تو اس کی جو رولنگ ہے وہ حرف آخر مانی جائے گی یہ اسمبلی روز اینڈ پروسیجرز پجاب اسمبلی نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر کٹیگوریکلی شک موجود ہے اس کے تحت سپیکر اسمبلی نے رولنگ دے دی کہ جناب گورنر کا دیا ہوا یہ خط گورنر کی طرف سے دیا ہوا یہ حکم گورنر کی طرف سے دیا ہوا یہ عمل یہ ان لیگل ہے وہ رولنگ انہوں نے دے دی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ نون لیگ پی ڈی ایم وفاقی حکومت یہ جاتے لاہور ہائی کورٹ ان کے پاس جا کے جناب اپنا رونا بھی روتے اور اپنا کیس بھی لے کے جاتے لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر انہوں نے ایک غیر آئینی اقدام کو لیجٹی میٹ قرار دینے کے لیے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے دوسرا غیر آئینی اقدام رات کو کیا اور وہ اتنا بڑا بلندر ہے کہ انہوں نے جناب ڈی نوٹیفائی کر دیا اور بھائی وزیر اعلیٰ کو آپ نے خط کہا وزیر اعلیٰ کے سیکٹیریٹ میں وزیر اعلیٰ کے دفتر میں آپ کی انٹیمیشن نہیں آئی جو آئین اور قانون واضح طور پہ کہتا ہے جب آپ نے ایسا ایکٹ کیا ہی نہیں گورنر نے مخاطب کیا ہی نہیں وزیر اعلیٰ کو اس کو کہا ہی نہیں اس کو حکم دیا ہی نہیں اس کو آفیشل لیٹر لکھا ہی نہیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ کریں سپیکر کو کہا سپیکر نے اپنی رائے دے دی رولنگ دے کے کہ یہ ان لیگل ہے اب یہ تو ہے حالیہ ساری سیچویشن اب فیوچر کا سیناریو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کے بعد سوال و جواب ہو جائیں گے فیوچر کا کیا سیناریو ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز لائی وزیر اعلیٰ ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نوٹیفکیشن کو نہیں مانتے کیوں کہ ہم ہمارے بقول جنا کیابرٹ بھی بحال ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بحال ہے اب یہ معاملہ چلا گیا کورٹ میں کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی میری ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق صبح ایک بینچ تھا جسٹس فاروق حیدر صاحب کا انہوں نے انکار کر دیا اب کوئی فل بینچ کی تشکیل ہو چکی ہے اب اس فل بینچ کے اندر دو چیزیں ہیں دو آپشنز ہوں گی یا ہمارے حق میں ہو جائے گی یا ہمارے مخالف ہو جائیں گی ہمارے حق میں ہوگی زیادہ جو دا کیا ہوگا وہ بحال کر دیں گے چودی پرویزلائی صاحب کو بھی اور کیبریٹ کو بھی اگر بحال نہیں کریں گے یا سٹے دے دیں گے اور وہ بحال ہو جائے گی اور کیس چلے گا یا یہ اپشن ہوگا اس صورت کے اندر بھی سیچویشن وہی کی وہی ہے جہاں پہلے کل رات سے پہلے کھڑی تھی دوسری کیا سیچویشن ہو سکتی ہے جہاں جہاں وہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں گے ہمارے خلاف فیصلہ کیا آئے گا چودی پرویزلائی صاحب ڈی نوٹیفائی ہو گئے جب ڈی نوٹیفائی ہو گئے تو ظاہری سی بات ہے پھر ساتھ ہی شیڈیول آئے گا شیڈیول کیا آئے گا وزارتِ آلہ کے الیکشن کا اب وزارتِ آلہ کے الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ ایک سو نوے ممبر ہمارے ہیں اس میں سے ایک ہے لوٹا اعظم دوست بزاری اس کو اگر آپ نکال دیں گے تو ون ایٹی نائن ہیں اب ون ایٹی سکس ووٹ لے کر وزیرِ آلہ بننا ہے تو چودری پرویزلائی صاحب دوبارہ وزیرِ آلہ بن جائیں گے ایک سو ننانوے جناب ووٹ لے کر ایٹی نائن اس میں اب کونسی کوئی اتنی بڑی سائنس ہے یا اتنی بڑی کوئی مشکل ہے یا اتنا بڑا کوئی ہرڈل ہے یا اتنا بڑا کوئی بیریر ہے یا اتنا بڑا کوئی آپسکل ہے یا اتنی بڑی کوئی رکاوٹ ہے جب ون ایٹی نائن ہمارے پاس ہے تو اگلے الیکشن کے اندر ہمارا بندہ بن جائے گا کیا نیگٹیو ایمپیکٹ کیا ہے جو اتا تارڑ بابا اے کرپشن بابا اے منی لارڈرنگ سولویں گریڈ کا افسر دادا سے لے کے اب تک خرید و فروخت دونمری چکر بازی کے جناب ایک مہارت ایک لیگیسی لیتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوا ہے جو آئین کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کے انتہائی منفی قسم کے انتہائی تھرڈ کلاس قسم کے اشارے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کرنے کا عادی ہے اس نے آج کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان ہمارے رہاں ترابطے میں ہے یہ ہے اندر کی کہانی جو آج میں آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہتا ہوں جنابے والا سپریم کورٹ کی جو چودری پرویزلائی صاحب کے الیکشن کے وقت ہیرنگ تھی آج سے چار مہینے پہلے اس میں کلیر کٹ رولنگ موجود ہے کہ اب کوئی بھی پارلمانی پارٹی کے فیصلے کے برخلاف کوئی ممبر سبائی اسمبلی کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر ووٹنگ نہیں کر سکتا اس کا ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا اگر وہ ووٹنگ کرے گا بھی تو زیادہ زیادہ یہ کیا کریں گے جس کے لیے اب یہ چیزیں کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ آٹ کرنا چاہتا ہوں آصف زرداری شہنشائے کرپشن پچاس کروڑ سے لے کے ایک عرب کی جناب آپشن دے رہے ہیں اور ساؤت کے ہمارے جو ممبرز ہیں خواتین ممبرز کو فون آ رہے ہیں ان کو پریشنائز کیا جا رہا ہے ان کو لالچ دی جا رہی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے یا کلیکشن آتا ہے آپ جناب ایپسنٹ ہو جائے تو میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا کہ رسی جل گئی پر بال نہیں گیا ابھی بھی یہ پی ڈی ایم ابھی بھی یہ شنشائک کرپشن آصف زرداری ابھی بھی سلطان مجبور شباز شریف اور ابھی بھی سلطان مفرور نواز شریف اور ان کے چیلے چانٹے پاکستان کی سیاست کو گندہ اور غلیز کر رہے ہیں اپنی اس کی ڈلٹی پولٹکس کے ذریعے سے لیکن یہ اس میں بھی ناکام ہوں گے تو پوری سیچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی انشاءاللہ اس پورے کرائیسس کے اندر پی ٹی آئی اور چودی پرویز لائی سرخروح ہو کے نکلیں گے اور ان کی قسمت میں ان تیرہ گیدروں کی جماعت ان کی قسمت میں رسوائی جگہسائی اور سیاسی بےہیائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا بیا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حوالہ دیا اجلاس پر اجلاس بلانے کا سکریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے پیر سابرشاہ کیس اس میں یہ بہنی بات آئی تھی اور اس پہ فیصلہ جو تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جائیں سکریم کورٹ جب فیصلہ کر چکی ہے بڑی عدالت اس پر کیا کہیں گے نہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دس دن کا تو ہائی کورٹ کا تو موجود ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہوا جب ایک فیصلہ موجود ہے کہ جب بھی اعتماد کا ووٹ گورنر کہے گا کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ٹائم پیریٹ جا ہے وہ ڈیفائن نہیں تھا آئین میں اور ابھی بھی نہیں ہے لیکن جو آپ کی اعتماد ہے تحریک اعتماد اس کے حوالے سے ڈیفائن ہے تو اس وقت رولنگ جو ہائی کورٹ نے دے دی تو اس وقت وہ قانون ہے ہمارے لئے تو وہ قانون ہے اور حقیقت میں بھی وہ قانون ہے تو انہوں نے کس طریقے سے جناب بیس تاریخ کو کہا انیس کو کہا کہ جناب آپ اکیس کو جناب اعتماد کا ووٹ لے لیں ایک تو وہ اللیگیلٹی ہے وہ قانون اور آئین کی جناب خلاف ورزی ہے دوسرا میں نے آپ کے سامنے رکھا دو اجلاس ہو رہے ہیں تیسرا اجلاس آپ کس طریقے سے بلا سکتے ہیں تو باقی اب ساری چیزیں کورٹ کے سامنے کلیر ہو جائیں گی یہ تیر ہے کہ آپ کو اداتوں سے رولیف مل جاتا ہے دوبارہ یا آپ کو رولیف نہیں ملتا پھر بھی آپ کے ایک سو نانمہ جو آپ کے ارکانے آپ کو جناب پجاب پھر اسمیت تحیل کریں گے یا نہیں میں نے آپ کو کہا کہ امران خان صاحب کی قیادت میں چودی پرویزلائی صاحب کاف لیک پی ٹی آئی ہنڈر پرسنٹ متحد اور متفق ہے اور امران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں جو دگرگو ہیں اور پاکستان کی ریاست اور معیشت جس گرداب اور جس بہور کا شکار ہو چکی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ فوری طور پر نئے فری فوری فریش الیکشن ہو تو انشاءاللہ جب وزیرالہ پنجاب دوبارہ بن جائیں گے تو پھر امران خان صاحب بھی در ہے اور اسمبلیہ تحلیل ہونے کا جناب فیصلہ بھی در ہے نہیں آپ نے بلکل ٹھیک سوال پوچھا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم اقدام کریں گے کہ گورنر پنجاب نے ایک پہلے بھی ایک ایلیگل ایکٹ کیا آج سے چار دن پہلے اور پھر دوبارہ ایلیگل ایکٹ کر دیا اور وہ اسے بڑا ایلیگل ایکٹ ہے اور اس کے اوپر ہم صدر کو جناب خط بھی لکھیں گے اور پہلے بھی لکھا ہے سپیکر اسمبلی نے اب مزید اس کو ہم پرسیو کریں گے کہ جناب اس قسم کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے گورنر کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا جائے بلکھا ہے